بوڈی کو بہت سے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے زنگ کی ضرورت رہتی ہے ہیلتی بوڈی کے لیے زنگ بے انتہا ضروری ہے اور آپ کی بوڈی میں زنگ کی کمی ہو جانے پر آپ کو بہت سی کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور خاص کر اگر امیون سسٹم کی بات کریں تو امیون سسٹم کے لیے زنگ بے انتہا ضروری منرل ہے اور جسم میں اس کی کمی ہو جانے پر آپ کا امیون سسٹم بے انتہا کمزور پڑ جاتا ہے اور جسم میں داخل ہونے والے وائرسز اور بکٹیریا کا مقابلہ نہیں کر پاتا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ بوڈی میں زنگ کی کمی ہو جانے پر آپ کی بوڈی اور خاص کر آپ کے امیون سسٹم کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو کون کون سی علامار نظر آتی ہیں اور کس طرح آپ بوڈی میں ہونے والی زنگ کی کمی کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون اور نوٹیفکیشن کو لازمی کلک کر دیجئے گا بوڈی میں بہت سے ایسے فنکشنز ہیں جن کے لیے زنگ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ ہارمون پروڈیکشن کے لیے ڈی این اے ریپٹیکشن کے لیے پروٹین کے بننے کے لیے بہت سے انزائمز کے بننے کے لیے ہارٹ ہیلتھ کے لیے امیون سسٹم کے لیے اور جسم کے ہیلنگ سسٹم کے لیے اس کے علاوہ مضبوط ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے بھی زنگ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی بوڈی کو لیکن اگر امیون سسٹم کی بات کریں تو ایک طاقتور اور مضبوط امیون سسٹم کے لیے زنگ بے انتہا ضروری ہے اور بوڈی میں زنگ کی کمی ہو جانے پر امیون سسٹم بے انتہا کمزور پڑ جاتا ہے اور امیون سسٹم کے بہت سے ایسے فنکشنز ہیں جو بینا زنگ کے نہیں ہو پاتے بوڈی میں زنگ کی کمی ہو جانے پر امیون سسٹم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تھائیمس گلینڈ شرنگ ہو جاتا ہے تھائیمس گلینڈ وہ گلینڈ ہے جو ٹی سیلز کی پروڈیکشن کرتا ہے ٹی سیلز امیون سسٹم کے لیے بے انتہا ضروری ہیں بوڈی کا انفیکشن سے لڑنے والا سسٹم بے انتہا کمزور پڑ جاتا ہے جسم کو ہیل ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگنے لگتا ہے انفیکشنز کی ڈیوریشن بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے بوڈی کو وائرسز اور بیکٹیریا سے پروڈیکٹ کرنے والا سسٹم بے انتہا کمزور پڑ جاتا ہے اور آپ آسانی سے بیمار پڑنے لگتے ہیں بوڈی میں اوکسیڈیٹیو سٹریس بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے جو کہ بے انتہا خطرناک چیز ہے وائٹ پلیٹ سیلس کا رسپونس کمزور ہو جاتا ہے یعنی بوڈی کا امیون سسٹم اور ہیلنگ سسٹم بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے جسم میں زین کی کمی ہو جانے پر آپ کو بہت سی نشانیاں نظر آ سکتی ہیں سکن پر ریشز پڑنے لگتے ہیں بہیویر میں چڑچڑا پن آنے لگتا ہے وزن کم ہونے لگتا ہے بھڑتی عمر کے بچوں میں گروت اور ڈیویلپمنٹ سلو پڑنے لگتی ہے سونگنے اور ٹیسٹ کرنے کی سنس کمزور پڑنے لگتی ہے زخموں کو بھڑنے میں بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے الرٹنیس کم ہونے لگتی ہے اور بھوگ بھی کم لگنے لگ جاتی ہے اگر آپ کی بوڈی میں زین کی کمی ہوئی ہے تو جتنی آپ کو اوپر نشانیاں بتائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ نشانیاں آپ کو نظر آ سکتی ہیں بوڈی میں زین کو سٹور کرنے کا کیونکہ کوئی میکنزم مجود نہیں ہوتا اس لیے مسلسل ہمیں اپنی خوراک کے ذریعے زینک لینا پڑتا ہے بہت سی ایسی غزائیں ہیں جن میں قدرتی طور پر زینک مجود ہوتا ہے اگر ہم ان غزاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو آسانی سے اپنے جسم میں ہونے والی زینک کی کمی کو دور کر سکتے ہیں ریڈ میٹ میں برپور مقدار میں زینک مجود ہوتا ہے اگر ریڈ میٹ کا استعمال کیا جائے تو آسانی سے جسم میں ہونے والی زینک کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اسی طرح چکن میں زینک مجود ہوتا ہے مچھلی میں زینک مجود ہوتا ہے اور خاص کر ایسی تمام مچھلییں جن کے اوپر شیل مجود ہوتا ہے جیسے کہ جھینگیں اگر جھینگوں کا استعمال کیا جائے تو جسم میں ہونے والی زینک کی کمی بہت جلد دور ہو جاتی ہے اسی طرح بہت سی دالوں میں زینک برپور مقدار میں پایا جاتا ہے جیسے کہ مسور کی دال، سفید چنے، کالے چنے اسی طرح اور بہت سی دالیں دودھ اور دہی میں زینک مجود ہوتا ہے خاص کر اگر دہی کا استعمال کیا جائے اسی طرح انڈوں میں بھی زینک مجود ہوتا ہے اگر آپ کے جسم میں زینک کی کمی ہے تو دو ناشتے میں ابلے ہوئے انڈوں کا لازمی استعمال کرنا چاہیے لیکن بہت سی ایسی غزائیں بھی ہیں جن کو اگر استعمال کیا جائے تو بوڈی میں زینک کا جذب ہونا کم ہو جاتا ہے اس لیے بوڈی میں ہونے والی زینک کی کمی کو دور کرنے کے دوران آپ کو ان غزاؤں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے ایسی تمام غزائیں جن میں اوکسیلیٹ یعنی اوکسیلک ایسٹ مجود ہوتے ہیں ان کا استعمال بوڈی میں زینک کے جذب ہونے کو کم کر دیتا ہے ان غزاؤں میں پالک، شکرگندی、 موپھلی، چکندر اور بادام شامل ہیں اسی طرح ایسی تمام غزائیں جن میں زیادہ مقدار میں فائٹیٹس مجود ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی جسم میں زینک کے جذب ہونے کو سلو کر دیتا ہے ان غزاؤں میں ہول گرین جیسے کہ دلیا یا برون رائس وغیرہ ہیں وہ شامل ہیں اگر آپ کی بوڈی میں زنگ کی کمی ہے تو ان غزاؤں کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں کمزور حازم ایک انظام بھی بوڈی میں ہونے والی زنگ کی کمی کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے اگر حازم ایک انظام کمزور ہے تو میدہ کھائی گے خوراک سے زنگ کو الگ نہیں کر پاتا اور بوڈی زنگ کو کھائی گے خوراک سے جذب نہیں کر پاتی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی نوٹفیکیشن کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا ادروائز نہیں آنے والی ویڈیوز آپ